السلام علیکم میں مسعود آشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر تو آج میں چونکہ یہاں پہ نارت کر رہا ہے میں ویدر چینج ہو رہا ہے تو آج ہم ونٹر کی سبزیوں جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں اس سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ میں نے ایک جنگلہ سا بنایا ہے تاکہ ریبٹس جو ہیں وہ آ کے ہمارے اس کو نہ کھائیں سپیشلی یہ جو آج جو میں لگا رہا ہوں وہ لیٹس ہے اور ریبٹس جو ہیں وہ دے ایٹڈ رائٹ ویڈیو تو میں نے یہ آج جنگلہ پنایا ہے تو اس کو لگانے سے پہلے سب سے پہلے یہ زمین میں نے تیار کی ہے تو اس زمین تیار کرنے کے بعد اس کو تقریبا سب کو میں تقریبا چھے چھے انچ کے فاصلے پر لگاتا ہوں اس کے بعد میں یہ دبا دیتا ہوں یہ ہے کہ وہ لیٹس ہے اس کو میں چھے چھے انچ کے فاصلے پر لگاتا ہوں ایسے اس کے بعد میں اس کو دبا دیتا ہوں تقریبا کوئی سکس ٹو ایٹھ انچ کے فاصلے پر تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ زمین جو ہے وہ کافی نرم ہونی چاہیے تاکہ یہ لگے جب میں ان کو ایک اور کام کرتا ہوں کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو میں پورا نہیں کٹ لیتا میں ان کے صرف پتے اتار لیتا ہوں تو ہر روز جو آپ کو ہے نئے پتے ملتے ہیں تو اس طرح یہ تقریبا سکس ٹو ایٹھ انچ کے فاصلے پر تو کچھ اس طرف لگاتا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ جو زمین ہے نا وہ پڑی آپ کے صافت ہونی چاہیے کچھ دیکھیں جو زمین موسیقی موسیقی ایک اور چھوٹا سا رہ گیا ہے باتا نہیں یہ لگتا بھی آئکہ نہیں we'll try small one موسیقی تو یہ 1010 fertilizer ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا دید میں ڈال دیتا ہوں جڑوں سے پڑے تاکہ یہ جلیں نہیں تاکہ یہ جلیں نہیں تاکہ یہ جلیں نہیں تو لیٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زمین بڑی صافٹ ہونے چاہیے ہوں جب آپس کو لگاتے ہیں تو پولا کا پورا نہات سوڑ لیا کریں پی سوڑ لیا کریں پیس کی ا cavproblem ان کے بتانے میں ج tarde اب کوئbrہ جو ریب کیوں کریں پیس تو ہوں new یہی بھی جوہرکتا ہے کسی پیشتر کنید ہے سوچی پیشتر کنید ہے اور یہ سب سے مطاق ہے شکریہ بھی طرح کیونکہ بہترین کنید ہے شکریہ